آج ہم ایک ایسے شخص کی کہانی سننے جا رہے ہیں جس کی کامیابی کا راست ایک عام سے دکھنے والے صندوق میں پوشیدہ تھا آخر اس صندوق میں ایسا کیا تھا جس نے اسے ناگزیر بنا دیا تھا یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے میا شواق ایک جانے مانے بزنس مین تھے بزنس مین کیا بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ایک جادوگر تھے اور مارکٹنگ کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے وہ اپنے لفظوں سے مٹی کو سونا بنانے کا کمال رکھتے تھے یہاں ان کے موہ سے کسی چیز کی تعریف پیان ہوئی نہیں اور وہاں وہ چیز لمحوں میں آسمان کی انچائیوں تک پہنچی نہیں جہاں سب ان کی صلاحیت سے واقف تھے وہاں حیران بھی تھے کہ آخر کیسے یہ شخص لوگوں کو کسی بھی چیز کی طرف آسانی سے راغب کر لیتا ہے ظاہر ہے کہ جب کسی کی شہرت کے چرچے ہوں تو صحافیوں کی بھی بڑی تدات ہمیشہ اس شخص کے پیچھے لگی رہتی ہے میاں شپاک صاحب کے پاس بڑے معمولی سا دکھنے والا ایک صندوق موجود تھا جب بھی ان سے سوال کیا جاتا کہ آخر آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے تو وہ ہمیشہ اس صندوق کا حوالہ دیتے کہ یہ صندوق میں میری کامیابی کا راز پوشیدہ ہے ظاہر ہے کہ جب کسی شخص کے مداہوں کی تدات زیادہ ہو تو دشمنوں کی کمی کیسے ہو سکتی ہے ان کی زندگی میں بہت سے لوگوں نے اس صندوق کو حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی دشمنوں سے واقف تھے اور اپنے اید گرد پہرے داروں کا اچھا خاصا حجوم رکھتے تھے اس لیے ان کی زندگی میں تو کوئی بھی فرصندوق ان سے حاصل نہ کر سکا جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وہ صندوق اپنی بیٹی کے حوالے کر دیا جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے دشمن اس صندوق کو حاصل کرنے کے لیے ان کی بیٹی کے پیچھے لگ گئے یہاں تک کہ تنگ آ کر ان کی بیٹی نے وہ صندوق نیرام کرنے کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ کیا تھا سب بزنس مینوں کی رال ٹپکنے رگی اور وہ اس جادوی صندوق کا حاصل کرنے کے منصوبے بنانے لگے نیرامی کا دن آیا تو بولی کا آغاز ہی سو ارب ڈالر سے ہوا اور ہوتے ہوئے دو سو ارب ڈالر تک جا پہنچا جن صاحب کو وہ صندوق ملا وہ تو خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے جیسے ہی وہ صندوق لے کر باہر نکلے تو مخالفوں کے ڈاکووں نے ان پر حملہ کر دیا حملے میں ایک گولی جا کر صندوق کو لگی اور وہ کھل کر زمین پر جا گرا جیسے ہی صندوق زمین پر گرا سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ وہ صندوق تو اندر سے خالی تھا وہ صاحب جو بڑے فخر سے صندوق لے کر نکلے تھے انہی اپنے دو سو ارب ڈالر جب ڈوبتے نظر آئے تو وہ بڑے غصے سے میاں شوا کی بیٹی کے پاس گئے اور اسے کہا کہ تم نے دھوکہ کیا ہے یہ صندوق تو خالی ہے اس میں وہ چیز تو ہے ہی نہیں جو میاں صاحب کی کامیابی کا راز تھی یہ سن کر میاں صاحب کی بیٹی مسکرائی اور بولی کیا آپ دو سو ارب ڈالر کا یہ صندوق مجھ سے خرید کر بھی پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کامیابی کا کیا راز ہے کیا یہ راز نہیں کہ میرے والد صاحب نے اپنی وفات کے بعد بھی یہ صندوق اپنی خوش گفتاری کی وجہ سے دو سو ارب ڈالر میں آپ کو فروغ کر دیا ہے یہ بات سن کر سلمان صاحب کا رنگ فق سے اڑ گیا اب انہیں میاں صاحب کی کامیابی کا راز سے پتہ لگ گیا تھا مگر اپنے دو سو ارب ڈالر دوا کر اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے لوگوں سے متاثر ہونے کے باوجود ان سے کچھ سیکھنے یا ان کی آڈاٹ کو اپنانے کی بجائے شورٹ کٹ کو ترجیح دیتے ہیں اس کہانی میں سلمان صاحب نے اپنی زندگی کی جمع پونجی یعنی کہ دو سو ارب ڈالر لٹا کر ایک ہی بات جانی کہ وہ یہ کامیابی جو کہ شفاق صاحب میں دیکھتے تھے کسی جادوی طریقے سے حاصل نہیں کر سکتے بلکہ ایک ہی طریقہ ہے ان کے پاس اس مقام تک پہنچنے کا جو کہ ہے ہارڈ ورک اور سیلف امپروفمنٹ سیلف امپروفمنٹ